موسیقی کارلیمنٹ سے منظور شدہ بل کو واپس کرنا انتہائی افسوسناک ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا صدر مملکت نے پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر کام کر کے صدر کے عہدے کی بے توقیری کی ہے وہ اپنے عہدے اور آئین سے بڑھ کر امران نیازی کو اہمیت دے رہے ہیں اقتدار اور غیر ملکی لابنگ فرمز کا غلام حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے وزیر اطلاف مریم اورنگ زیب کا امران خان کے بیان پر رد عمل کہا جو معاشر میں اپنی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتا وہ بزدل ہوتا ہے آزادی کی جنگ لڑنے والا پہلا بزدل ہے جو کالے ڈبے مو پر پہن کر باہر نکلتا ہے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کر خود چار پائی کے نیچے چھپ جاتا ہے اور بزدل نواز شریف کو کہتا ہے امران خان پر کورسی کی خاطر ملک کے خلاف سازش کرنے کا الزام گورنر سن کامران ٹیسوری کہتے ہیں انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن وہ باز نہیں آئیں گے گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھولنے کا پہلا وعدہ پورا کر لیا اب اسے آئی ٹی یونیورسٹی بنانے اور پجاس ہزار نوجوانوں کو تربیت دینے کا وعدہ پورا کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی کاروائی تاجروں سے بھتا وصول کر کے افغانستان بھیجنے والے کالدم ٹی ٹی پی کے دو دہشتگرد گرفتار تاجروں کے موبائل نمبرز افغانستان میں شیئر کرتے تھے بھتا نہ دینے والوں کو قدل یا زخمی کر دیتے تھے کراچی کے ساحل پر انٹرنیشنل فوڈ چین کے ریسٹرنٹ پر فائرنگ سے مینجر زخمی ہو گیا ملزم فرار پولیس کے مطابق ملزم نشے کی حالت میں تھا سی سی ٹی وی اور نمبر پلیٹ کی مدد سے تلاش کر رہے ہیں سیالکوٹ کے علاقے فتحگرد میں ون ویلنگ منع کرنے پر نوجوانوں کے درمیان جھگڑا شدید ہوائی فائرنگ بھی کی گئی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لہور کے شہدرہ چوک پر فلائی اوور کی تعمیر کے آغاز شہدرہ چوک کو ہر قسم کی ٹریفنگ کے لئے بند کر دیا گیا متبادل ٹریفک پلان جاری